ہمارے جناب عامر خان صاحب وسیم بھائی صاحب ایمکی ایم کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ملکی مسائل پر جو درپیش طورت حال ان پر بات چیت ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے عامر خان صاحب اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ لیں گے پھر بعد میں میں اس پر اپنا تفسرہ کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا ایک پیار کا رشتہ رہا ہے اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائیں ہیں اور ہدایت بھی دی ہیں ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے اور گلشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی یہ قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو مولانا صاحب نے یقین بھی دلائیا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھی سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی اس کو مولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی آئید ہوئی اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے انہوں نے حمایت کری اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو جو کوششیں ہم کرتے رہے وہاں پر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے چاہے لڑکانہ ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھٹکی ہو وہاں کے چیئرمین وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہو جو کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے مطابق ملنے چاہیے تھے گزشتہ تیرہ سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے اور اس سلسلے میں دو ہزار سترہ سے ہم سپریم کورٹ میں بھی ایمکی ایم اپنی ایک پیٹیشن لے کر گئی بھی تھی جس کا فیصلہ الحمدلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس پہ ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پر امن مظاہرہ تھا ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گود میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھی ان پر جس طرح تشدد آسو گیس شیالنگ اور لاتھی چارج کیا گیا وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدرما داخ کے طور پر رہ جائے گا ہم اس کے بعد بھی پر امن رہے اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پر عمل کرے ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تازیت کی اور اس لاتھی چارج جو وہاں پر شیالنگ ہوئی اس کی بھی مضمت کی اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی لئے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں جو کہ ہوئی ہے تو میں مولانا صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہم سے یک جیتی کا اظہار کیا ہمارے ساتھی کی شہادت پر تازیت بھی کی اور اس قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو ہماری حمایت ہوئی ہے مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کی اختیارات کو سلب کیا جائے یہ بنیادی چیز ہے اور اس حوالے سے اہم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں تو اس پر کوئی اختلاف رہے نہیں اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری حمد کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے اور بلدیاتی الیکشن کیلئے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خواب بھی ملائیں گے اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے سیاست محس خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی سیاست کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ تیشدہ خطوط ہوتے ہیں اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اسی کے اندر رہتی ہوئے ہم نے ملک کی نظام کو چلانا ہے ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں اس حوالے سے ہم ان کو اتمنان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں یہاں ہمارے خیبر پشتان خواہ میں بھی الیکشن ہوئے ایک لمحے ایک مرحلے کے دوسری کی بھی ہونے ہیں یہاں بھی ان کے مسابدے بنے ہوئے ہیں اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتی تو لیکن انشاءاللہ اس محاصر پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا اور پورے ملک میں انشاءاللہ جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہوتا ہے مرحل صاحب یہ کہ جب بھی مرحل خان صاحب کو ہتانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی بسکت ہوئے ہیں پی ڈی ایم نے اکوزیشن جماعتوں میں تو آج طریقہ دن اکوزیشن جماعتوں میں تو آج طریقہ دن اکوزیشن کے حوالے سے امکوزیشن کے مشورہ دیا ہے کہ خلاصہ اتحادی پیچھے ہر جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے مرحل خان کی حکومت کا حکمہ ان کے بنایے تو ہو پاسی بلہائی نہیں دیکھئے جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں مثلا ایم کی ایم ہے جی ڈی اے ہے پی ایم ایل کیو ہے یہ پولٹیکل فورسز ہیں اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ چار سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیشے کی طرح جا رہا ہے اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کیلئے بھی ممکن نہ ہو تو ہم تو ایک خیر فائی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں فیض چیز تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں پیسے دے دیا ہے خیر فائی کا پیغام مولانا صاحب آپ کو دیئی خان کیا جو آپ کی ریلی ہے پانچ پر امری کی اور ایک ساتھ ہے ایک جلسہ تھا الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دی ہے وہ ایک آہات جاری کی ہیں جو لے انتظرمی کیونکہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی کیونکہ آپ جائیں گے یا ایک وہ تصادم نہیں میرا خیر میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں کارل اور میٹنگز ہوتی ہیں تو کارل اور میٹنگ ہی ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی اس کے رات کن کیوں ہم تصادم کریں گے امران خان صاحب کی قیادت میں ملک کرکی کر رہا ہے یہ تنظری کی طرف ہے آپ کی ذاتی رہے کیا ہے ظاہر آپ کی پارٹی کی رہے بھی ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایمکی ایمکی ہماری کے ساتھی ہیں بڑی محبت دعا کرتی تھی کلتاب بھائی سے ہم آپ سب کی تکاریل سنا کرتے تھے کلتاب بھائی واپس آرے ہیں اچانک پٹی ہو گئی تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا ایک کوئی امکان ہے کوئی بات چیت کسی لیول پر ہو رہی ہے پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ بائیس اگست کو ایمکی ہم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے خاتل کیا اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ایکٹیویٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حق ہے اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے امیاء صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت پی ڈی آئی کا حصہ بھی ہے تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اللہ کرے جو وہ معاشی ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایمکی ایم کے جو مطالبات رہے ہیں ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے اور حال جو پوری ملکی صورتحال ہے اس میں ظاہریں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں جیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے اٹھا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی خوابات سننے ہونے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اور ایک کیوں کام اتحار دیکھیں گے حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پر ہوا کرتے ہیں لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو برائے راز دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے تو اسی سطح پر جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے عامر صاحب آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں عجیب سوال کیا ہے آپ نے رہے رہے گے پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں لیکن ہمارا شیئر یہ کس کی وجہ ضروری ہے کہ ہمارا شیئر ایک وزیر کا ہے اتنے ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے خان صاحب وسیم بھائی صاحب ایم کی ایم کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ملک کی مسائل پر جو درپیش طورت حال ان پر بات چیت ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے عامر خان صاحب اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ لیں گے پھر بعد میں میں اس پر اپنا تفسرہ کروں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا ایک پیار کا رشتہ رہا ہے اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائے ہیں اور ہدایت بھی دی ہیں ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے اور گنشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی یہ قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو مولانا صاحب نے یقین بھی دلائیا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات امکی ایب اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھی سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی اس کو مولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی آئید ہوئی اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے انہوں نے حمایت کری اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو جو کوششیں ہم کرتے رہے وہاں پر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے چاہے لڑکانا ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھٹکی ہو وہاں کے چیئرمین وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہو جو کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے مطابق ملنے چاہیے تھے گزشتہ تیرہ سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور انہیں وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے اور اس سلسلے میں دو ہزار سترہ سے ہم سپریم کورٹ میں بھی ایم کی ایم اپنی ایک پیٹیشن لے کر گئی بھی تھی جس کا فیصلہ الحمدلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس میں ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پر امن مظاہرہ تھا ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گود میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھی ان پر جس طرح تشدد آسو گیس شیالنگ اور لاتھی چارج کیا گیا وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدرما داخ کے طور پر رہ جائے گا ہم اس کے بعد بھی پر امن رہے اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سند حکومت اس پر عمل کرے ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تازیت کی اور اس لاتھی چارج جو وہاں پر شیالنگ ہوئی اس کی بھی مضمت کی اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی لئے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں جو کہ ہوئی ہے تو میں مولانا صاحب کا نہای شکر گدار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہم سے یکجیتی کا اظہار کیا ہمارے ساتھی کی شہادت پر تازیت بھی کی اور اس قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو ہماری حمایت مہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کی اختیارات کو سرب کیا جائے یہ بنیادی چیز ہے اور اس حوالے سے اہم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں تو اس پر کوئی اختلاف رہے نہیں اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری حمد کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے اور بلدیاتی الیکشن کیلئے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے ازائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خواب بھی ملائیں گے اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے سیاست محس خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی سیاست کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ تیشدہ خطوط ہوتے ہیں اور آئین ہماری اس حوازے سے رہنمائی کرتا ہے اسی کے اندر رہتی ہوئے ہم نے ملک کی نظام کو چلانا ہے ہر بات خواہشات کے تابعے نہیں ہوا کرتی اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں اس حوالے سے ہم ان کو اتمنان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں یہاں ہمارے خیبر پشتنخواہ میں بھی الیکشن ہوئے ایک لمحے ایک مرحلے کے دوسرے کی بھی ہونے ہیں یہاں بھی ان کے مسابدے بنے ہوئے ہیں اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتی تو لیکن انشاءاللہ اس محاص پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا اور پورے ملک پر انشاءاللہ جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو مرحل صاحب یہ برمائے کہ جب بھی امینام خان صاحب کو ہتانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی بسکت ہوئے ہیں پی ڈی ایم نے ایک موڈیشن جماعتوں میں تو آج طریقہ دن جماعت کے حوالے سے امیٹی ایم کوئی مشورہ دیا ہے کہ اتحادی پیچھے رکھ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے امینام خان کی حکومت کا حکمہ ان کے بغیر تو دیکھئے جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں مثلا ایم کی ایم ہے جی ڈی اے ہے پی ایم ایل کیو ہے یہ پولٹیکل فورسز ہیں اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ چار سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیشے کی طرح جا رہا ہے اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کیلئے بھی ممکن نہ ہو تو ہم تو ایک خیر فائی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں فیض چیز تو انہوں نے اپنے فورم پر کرنے ہیں پیسے دے دیا ہے خیر فائی کا پیغام مدانہ صاحب آپ کو ڈی ای خان کا جو آپ کی ریلی ہے پانچ پر امری کی اور ایک ساتھ ایک جلسہ تھا الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روکتی ہے وہ ایک آہات جاری کی ہیں جلسہ تھا کیونکہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی کیونکہ آپ جائیں گے یا کوئی تصادم نہیں میرا خرم نہ تو نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں کارل اور میٹنگز ہوتی ہیں تو کارل اور میٹنگی ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی اس کے کیوں ہم تصادم کریں گی امران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنظری کی طرف ہے آپ کی ذاتی رہے کیا ہے ظاہر آپ کی پارٹی کی رہائے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ امکی 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 اماری دشارتی ہیں ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی کلتاب بھائی سے ہم آپ سب کی تکارید سنا کرتے تھے کلتاب بھائی واپس آرہے ہیں پھر اچانک پھٹی ہو گئی تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے کوئی بات چیت کسی لیول پر ہو رہی ہے تو اس نے جنہاں بڑی ایکٹیوٹی نظر آئی ان کے کیا ہے پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ بائیس اگست کو امکم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور ایک لا تعلوپی کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے خاطر کیا اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصیت ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ایکٹیویٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حق ہے اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے امیاء صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت پی ڈی آئی کا حصہ بھی ہے تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اللہ کرے جو وہ معاشی ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایمکی ایم کے جو مطالبات رہے ہیں ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے اور حال جو پوری ملکی صورتحال ہے اس میں ظاہر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں جیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے اٹھا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی اتخابات سنی میں ہونے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اور ایک کیوں کام اتحار دیکھیں گے حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پر ہوا کرتے ہیں لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو برائراز دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہیں تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے تو اسی سطح پر جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے عمیر صاحب آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں عجیب سوال کیا ہے آپ نے رہے رہے گے پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں لیکن ہمارا شیئر یہ کہ ہمارا شیئر جو ہے نا وہ صرف ایک وزیر کا ہے اتنے ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے میں چاہوں گا کہ عصیم بھائی صاحب ایم کی ایم کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش حامدیت کہتا ہوں اور ملکی مسائل پر جو درپیش طورت حال ان پر بات چیت ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے عامر خان صاحب اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ لیں گے پھر بعد میں میں اس پر اپنا تفسرہ کروں گے شاہر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا ایک پیار کا رشتہ رہا ہے اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائیں ہیں اور ہدایت بھی دی ہیں ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے اور گلشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی یہ قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو مولانا صاحب نے یقین بھی دلایا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات امکی ایب اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھی سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی اس کو بولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی آئید ہوئی اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے انہوں نے حمایت کری اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو جو کوششیں ہم کرتے رہے وہاں پر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے چاہے لڑکانہ ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھٹکی ہو وہاں کے چیئرمین وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہو جو کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے مطابق ملنے چاہیے تھے گزشتہ تیرہ سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے اور اس سلسلے میں دو ہزار سترہ سے ہم سپریم کورٹ میں بھی ایمکی ایم اپنی ایک پیٹیشن لے کر گئی بھی تھی جس کا فیصلہ الحمدلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس میں ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پر امن مظاہرہ تھا ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گودھ میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھی ان پر جس طرح تشدد آسو گیس شیالنگ اور لاتھی چارج کیا گیا وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدرما داخ کے طور پر رہ جائے گا ہم اس کے بعد بھی پر امن رہے اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پر عمل کرے ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تازیت کی اور اس لاتھی چارج جو وہاں پر شیالنگ ہوئی اس کی بھی مظمت کی اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس لئے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں جو کہ ہوئی ہے تو میں مولانا صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہم سے یک جیتی کا اظہار کیا ہمارے ساتھی کی شہادت پر تازیت بھی کی اور اس قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو ہماری حمایت میں دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کی اختیارات کو سرب کیا جائے یہ بنیادی چیز ہے اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں تو اس پر کوئی اختلاف رہے نہیں اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری حمد کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے اور بلدیاتی الیکشن کیلئے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خواب بھی ملائیں گے اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے سیاست محص خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی سیاست کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ تیشدہ خطوط ہوتے ہیں اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اسی کے اندر رہتی ہوئے ہم نے ملک کی نظام کو چلانا ہے ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں اس حوالے سے ہم ان کو اتمنان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں یہاں ہمارے خیبر پشتنخواہ میں بھی الیکشن ہوئے ایک لمحے ایک مرحلے کے دوسری کی بھی ہونے ہیں یہاں بھی ان کے مساودے بنے ہوئے ہیں اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتی تو لیکن انشاءاللہ اس محاصف پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا اور پورے ملک میں انشاءاللہ جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو مرحل صاحب یہ کہ جب بھی مرحل خان صاحب کو ہتانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی بسکت ہوئے ہیں پی بی ایم نے اپوزیشن جماعتوں میں تو آج طریقہ دن اجماعت کے حوالے سے ایمیٹی ایم کی مشورہ دیا ہے کہ کلازہ اتحادی پیچھے ہر جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے امران خان کی حکمت کو حاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسی بلہائی نہیں تو بات ہوئی ہے دیکھئے جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں مثلاً ایم کی ایم ہے جی ڈی اے ہے پی ایم ایل کیو ہے یہ پولیٹیکل فورسز ہیں اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ چار سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیشے کی طرح جا رہا ہے اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہو تو ہم تو ایک خیر فاہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں فیض چیز تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں پیشے دے دیا ہے خیر فاہی کا پیغام ہے مولانا صاحب آپ کو ڈی ای خان کیا جو آپ کی ریلی ہے پانچ پرمڈی کی اور ایک ساتھ ہے ایک جلسہ تھا الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دی ہے وہ ایک ہاتھ جاری کیا ہے جو لے انتظامی کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی کیا آپ جائیں گے نہیں میرا خیر میں نا تو ہم ریلی نکال رہے ہیں کارلور میٹنگز ہوتی ہیں تو کارلور میٹنگی ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی اس کے رات کن کیوں ہم تصادم کریں گے امیر صاحب یہ فرمائے کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک کرکی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے ظاہر آپ کی پاٹی کی رائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ امکی 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 ہماری دوستانتی ہیں بڑی محبت دعا کرتی تھی انتاب بھائی سے ہم آپ سب کی تکاریت سنا کرتے تھے کہتا ہوں بھائی واپس آرے ہیں پھر اچانک پھوٹی ہو گئی تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی مکان ہے کوئی بات چیت کسی لیول پر ہو رہی ہے بڑی ایکٹیوٹی نظر آئی پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ بائیس اگست کو امکی ام پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے خاتل کیا اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصیت ہوں ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ایکٹیوٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیوٹیز کا حق ہے اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپولز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے امیاء صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت پی ڈی آئی کا حصہ بھی ہے تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اللہ کرے ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایمکی ایم کے جو مطالبات رہے ہیں ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے اور حال جو پوری ملکی صورتحال ہے اس میں ظاہریں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں جیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے اٹھا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی خوابات سنی میں ہونے جارہے جمعیت علماء اسلام اور ایک کیوں کام اتحار دیکھیں گے حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پر ہوا کرتے ہیں لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں اب مجھے کسی تحصیل یا یونکونسل کی صورتحال کا کیا علم وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو برائراز دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے تو اسی سطح پر جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے عمیر صاحب آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں عجیب سوال کیا ہے آپ نے رہے رہے گے ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں لیکن ہمارا شیئر یہ کہ اس کی وجہ ضروری ہے کہ ہمارا شیئر جو ہے وہ صرف ایک وزیر کا ہے اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی